اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نوہ کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں دو رکو ہیں اس میں اور اٹھاویس آیتیں پہلے رکو میں بیس اور دوسرے رکو میں آٹھ آیتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نوہ علیہ السلام کی قوم کی حالتظار کا تذکرہ کیا ان کے سرکشیوں نافرمانیوں کا تذکرہ کیا اور نوہ علیہ السلام نے جس طرح ان کو تبلیغ کی رجد و ہدایت کی لیکن انہوں نے نوہ علیہ السلام کی اس تبلیغ کو رجد و ہدایت کو جس طرح سے ٹھکرایا اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیگر انبیاء اور ان کے قوم کی نافرمانیوں کا تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ اس امت کے لوگ ان کی اس حالت سے اور ان کو پہنچائے گئے عذاب سے سبخ حاصل کریں کہ کس طرح سے نافرمانی انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے یہ ایک طریقہ ہے اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اور یہ طریقہ دنیا میں بھی انسان اختیار کرے کہ جب بھی کسی کو کچھ سزا دینا ہو تو اس سے پہلے حجت کی تکمیل کی جائے جیسے کہ لڑائی لڑتے ہیں تو لڑائی سے پہلے ایک حجت کی تکمیل کی جاتی ہے تم نے یہ غلطی کی میں نے یہ کیا اس طرح سے پوری بات کر کے تاکہ پہلے کا پہلے لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے مسئلہ سلت جائے پہلے وہ باتچیت ہوتی ہے اس کو اتمام حجت کہتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی اتمام حجت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی خوم کے لیے پہلے خبردار کیا کہ دیکھو تم کو اللہ کی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی بھی وقت حسم الجاؤ اس کا تذکرہ اس میں ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی جو دعوت دین تھی اس کے تین بنیادی ستون تھے پلرز تھے پہلی پلرز تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے وہ ایک ہے دوسرا تخوہ اور پرہزگاری اختیار کی جائے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور تیسرا یہ تھا کہ نبی کی ہر حال میں اطاعت کی جائے نبی جو کہتا ہے اس کو سنا جائے یہ تین اہم ترین اصول تھے اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہی وہ تین بنیادی اصول ہیں جن پر ساری قوموں کی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے نوح علیہ السلام نے جو اپنے فرائض و نبوت تھے وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ عدا کیے لیکن قوم کو جب گمرہی مخدر میں لکھ دی جاتی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہی ان کا حال ہوا نوح علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی دو سال وارہ سال پندرہ سال بیس سال ساٹھ سال ستر سال نہیں نو سو پچاس سال کے آس پاس آپ نے تبلیغ کی اور ساڑھے نو سو سال کے اس تبلیغی دور میں جو آپ رات دن کرتے رہے چند گنتی کے لوگوں نے ہدایت خبول کی ان کی تعداد بتایا جاتا ہے کہ سو بھی نہیں تھی یہ وہ قوم ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور نوح علیہ السلام کا صبر کا اندازہ کیجئے آپ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر کے چند سو سو بھی نہیں سو سے بھی کم لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اس وقت تک نوح علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے جب دیکھ لیا کہ اب یہ قوم سترنے والی نہیں ہیں تب آپ نے بددعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ساری قوم حلاق ہو گئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی خوم کی طرف بھیجا تھا ان انذر خوم کا تاکہ وہ اپنی خوم کو ڈرائیں ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی خوم کی طرف تاکہ وہ اپنی خوم کو ڈرائے من قبلی انیاتیاہم عذاب ان علیم اس سے پہلے کہ ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ان پر عذاب نہ نازل ہو جائے تو اس سے پہلے کہ ان پر ان کی سرکشیوں نافرمانیوں کے وجہ سے عذاب آئے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج دیا کہ پہلے جاؤ جا کے ان کو ڈراؤ وہ غلط راستے پر جا چکے ہیں دیکھیں آدم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا غلط راستے پر جانے کا طریقہ پہلا ختل تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہوا تھا اب وہاں سے بتا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام آدم کے دور کے تقریبا قریب دس یا پندرہ پشت بتائے جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا دور آنے تھے اور ظاہر بات ہے وہ پشتیں جو ہے بڑی بڑی عمروں کی رہا کرتی تھیں آج کی ہمارے دور کیسا نہیں ستہ رسی سال میں ختم لمبی لمبی عمریں تھی آٹھ سو سال نو سو سال تو دس پشتوں کے بعد آئے تو دنیا کافی بدل چکی تھی اور جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے مال دولت کی خراوانی بڑھتی ہے دنیا سے لگاؤ بھی انسان کا بڑھ جاتا ہے اب دیکھیں آپ ایک بچہ ہے دس بیس سال کی اس کی عمر ہے دنیا سے لگاؤ اس کا کم رہتا ہے لیکن وہی آدمی جب ساٹھ ستر کی عمر کو پہنچتا ہے تو دنیا سے لگاؤ اس کا بڑھ جاتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ وقت تک اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہے جان پچان بڑھ گئی ہے خلوص محبتیں بڑھ گئی ہیں دنیا حاصل کرنے کی خواہج بڑھ گئی ہے تو اب کوئی آدمی آٹھ سو سال نو سو سال تک دنیا میں رہا ہو اس کا کتنا لگاؤ بڑھ گیا ہوگا دنیا سے تو یہ سرکش ہو گئی تھی قوم جتنی بڑی عمریں ہوئی اتنی سرکش ہی بڑھتی گئی قَوْلَ يَا خُمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِين تو نُو نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو میں تم کو ڈرانے کیلئے آیا ہوں صاف طور سے میں تم کو ڈر آ رہا ہوں کہ تم یہ جو کچھ کر رہے ہو نافرمانی سرکشی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس سے باز آ جاؤ خدا کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو نافرمانیاں گناہ کے راستے کو اختیار کر رہے ہو اس سے ڈرانے کیلئے آیا ہوں مجھے میرا کوئی کام نہیں ہے تم سے کوئی غرض نہیں ہے میں صرف ڈرانے کیلئے آیا ہوں ڈراؤں گا اور کس چیز سے ڈرا کر میں کس چیز کی طرف تم کو راغب کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اس کا تخوہ اختیار کرو اور میری طاعت کرو یہ تین بنیادی حصول ہیں جس سے تم کو نجات ملنے والی ہیں اللہ کی عبادت کرنا اس کا تخوہ اختیار کرنا اور میری طاعت کرنا کیونکہ میں نبی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا تو میری طاعت کرنا تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم مجھے فالو کر رہے ہو تو پھر تم کو میری طاعت کرنی پڑے گی اب یہ کیا ہوگا اس سے یغفر لکم من ذنوبکم اب تم نے جو جو غلطیاں کی ہیں اس سے پہلے گناہ کیے ہیں سارے اللہ تعالیٰ بخش دے گا صرف یہ تین چیزوں کو تم اختیار کر لو زیادہ کچھ نہیں کر رہا ہوں اللہ کی عبادت کرو اس کا تخوہ اختیار کرو اور میری طاعت کرو اللہ تعالیٰ سارے تمہارے گناہ پچھلے گناہ بخش دے گا اور ایک مخررہ وقت تم کو دے گا جب تک تم کو اور محلت بھی ملے گی اور محلت ملے گی تم کو تاکہ تم کچھ کر سکو دنیا اب تک جو گزر گئی گزر گئی اب تم کچھ کر سکتے ہو کچھ اپنے لیے سامانی آخرت جمع کر سکتے ہو وہ محلت بھی دلاوں گا اور یاد رکھو ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی گزارنے کا لیکن جب وقت ختم ہو جائے گا اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر پائے گا کوئی موخر نہیں کر پائے گا آ جائے گا تو پھر ختم پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تو آنے سے پہلے تک تمہارے لیے وقت کر لو کچھ لَو كُنتُم تَعْلَمُون کاش تم حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کیا ہے تم آدھرے میں ہو قَالَ رَبِّي إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلَمْ وَنِحَارَى اب جب سب کچھ بولنے کے بعد بھی قوم کے بات پلے نہیں پڑی سدرنے کا نام نے لے رہی تھی قوم تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حرص کیا پروردگار اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لَيْلَمْ وَنِحَارَى صبح شام دن رات دن رات میں نے ان کو دعوت دی فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارَى لیکن یہ میرے قوم کو کیا ہوا کہ ان کو کچھ فرق نہیں پڑا سوہ اس کے کہ یہ فرار کا راستہ ان لو نے اختیار کیا بھاگ رہے ہیں میرے سے دور ان کی نفرت اور بڑھتی جا رہی ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرْ لَهُمْ اور جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں یا میں نے ان کو دعوت دی ہے تو اپنے لیے نہیں دی ہے میرا کیا فائدہ ہے میں تو نبی بن کے یہاں آیا ہوں نا میں اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوں لِتَغْفِرَ لَهُمْ میں یہ صرف دعوت ان کے لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کو تو بخشے تو ان کو بخشے تو ان کی بخشش ہی میرا مقصد ہے مجھے اپنے لیے ان سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے یہ اگر سارے کے سارے گمراہ بھی ہو جائیں تو مریک میرا کیا نقصان ہونے والا میں تو اپنا کام کروں گا چلتا بنوں گا میرے ذمہ داری پوری ہو گئی اب مانتے ہیں مانے نہ مانتے ہیں جائیں میں ان سے کوئی غرض رکھ کے نہیں آ رہا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ ستر جائیں ان کو تو بخش دے جعلو اسابعہم فی آزانہم لیکن ان کا جو طرز عمل ہے میرے ساتھ حالت یہ ہے کہ میں ان کی بھلائی کی فکر کر رہا ہوں اور یہ لوگ میں جب بات بولتا ہوں تو اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ لیتے ہیں جعلو اسابعہم فی آزانہم سننا ہی نہیں چاہتے میری بات ایسے رکھ لیتے ہیں انہاں سنیں میرا کیا جا رہا ہے وستغشو سیابہم اور بے اتنائی عدم توجہی ان کی جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں آپ اس کو کیلسنس کی حالت یہ ہے کہ میرے کو دیکھ کر بلائگٹ سوڑ لیتے ہیں ارے نو آ رہے ہیں کہاں پھر اچھی بات بتائیں گے کہاں ہم کو جو ہے نیکی کی تبلیغ کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہیں لہذا سو جاؤ اڑ کے ان کے خریب ہی مت جاؤ خریب جائیں گے تو پھر نیک بننے کے لیے بولیں گے اچھا بننے کے لیے بولیں گے برائی کے راستے سے روکیں گے ہماری عائش عشرت کی زندگی کو ختم کرنے کی بات کریں گے دو زخ سے ڈرائیں گے بہتر یہ ہے کہ ان کو دیکھو ہی مت وَسْتَغْشَوْسْيَابَهُمْ اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیتے تھے سیرہ بند کر لیتے تھے وَأَسَرُّو اور اپنی بات پر اڑ گئے نو علیہ السلام کی کوئی بات خبول کرنے تیار نہیں تھی اڑے بے تھے بس اپنی کفر اور سرکشی پر وَسْتَقْبَرُسْتِقْبَارَا اور یہ سب کیوں ہوا کہ یہ اپنے آپ میں متکبر بن گئے غرور آ گیا ان کو وہ کون ہوتا ہم کو سمجھانے والا ہم تو یہ عزت دار ہیں ہمارے پاس تو یہ کچھ ہے مال دولت عزت کیا نہیں ہے ہمارے پاس سب ہے نو کے پاس کیا ہے وہ آکے ہم کو ڈر آ رہا ہے ہم کو سمجھا رہا ہے یہ تکبر ان کا نو علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر رہا تھا ہم کچھ ہیں جب ہم کچھ ہیں آ جاتا ہے تو سامنے والے کی بات کوئی بھی نہیں سنتا سُمَّ اِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارَا پھر نو علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی اور اس راہ سے سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے میں تمہاری بھرائی کے لیے کہہ رہا ہوں اور بڑی آواز نکال کر اور الگ طریقے سے سمجھایا ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرَتُ لَهُمْ اسْرَارَا اب ان کے سمجھانے کے طریقوں میں بھی میں نے فرق لایا کبھی پبلک کے سامنے سمجھاتا تھا اعلان کر کے اعلنتُ لَهُمْ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں گروپ میں جیسے گروپ میں سمجھاتے تھے پبلک بیٹھی ہے سب کے سامنے سمجھا رہے ہیں کبھی ایسا کرتا تھا اور کبھی پرائیویٹ میں سمجھاتا تھا وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اسْرَارَا چھپکے چھپکے تلخین کی اکیلے میں ملے بہت سمجھایا دیکھو یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کرتے اتنا سمجھایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ پھر میں نے ان کو ایک اور مشورہ دیا کہ یہ جو تمہاری سرکشی ہے جو میری بات تمہارے کانوں میں جانے کو تیار نہیں ہے اور تم اپنی بات پر ڈھٹے ہوئے ہو یہ تمہارا تکبر ہے یہ تمہارا اٹیٹیوڈ ہے اس کی وجہ سے تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے میں نے ان کو مشورہ دیا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ پہلے تم اپنے رب سے استغفار کرو استغفر اللہ پڑو بخشش طلب کرو جب استغفار پڑھیں گے تو استغفار پڑھنا تمہارے تکبر کو دور کرے گا تو پھر میری بات سمجھ میں آئے گی تو جب تک یہ تکبر ہٹے گا نہیں تب تک میری بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے تو لہٰذا میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو بخشش طلب کرو استغفار کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے جب کوئی بندہ اس سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے مغفرت کو خبول کرتا ہے اس کو گناہ کو بخشتا ہے پھر جب اللہ تعالی گناہ کو بخشتا ہے تو وہ تکبر کے سائے چھڑ جاتے ہیں تو پھر حق بات سمجھ میں بھی آتی ہے اس سے پہلے نہیں سمجھ میں آئے گی کتنا پکارو کتنا چلے جاؤ بات اندر ہی نہیں گوستی کیونکہ وہ جو ہڈل ہے وہ تکبر ہے پھر جب تمہارا استغفار خبول کیا جائے گا تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے آسمان سے موسنا دھار بارش ہونے لگے گی یہ خہد سالی دور ہو جائے گی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْبَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جِنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا یہ سب کچھ ہوگا تمہارے لئے اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا تم کو مال دولت بھی دے گا تنگی ہے تو مال دولت ملے گا اولاد نہیں ہیں اولاد ملے گی بنین نرین اولاد سنس اللہ تعالی دے گا وَيَجْعَلَ لَكُمْ جِنَّاتٍ اور تمہارے لئے تم باغ بنائے گا سب کرے گا تمہاری زندگی ہری بھری ہو جائے گی وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہاری نہریں بہنے لگیں گی سب ہوگا استغفار کیا کرو استغفار بہت کام کی چیز ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ یہ تابعین میں سے ہیں حضرت سیدنا علی کا رحمت اللہ واجہو کے مورید خلیفہ ہیں آپ کے شاگرد ہیں صاحب ہی نہیں ہیں لیکن حضرت علی سے ملاقات ہونے کی وجہ سے آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے اور تقریباً تمام سلاسلے طریخت کے جو سلسلے ہیں وہ حضرت حسن بصری سے ملتے ہیں جا کر تو آپ کے بعد ایک شخص آیا کہا کہ حضرت دعا فرمائیں ہمارے شہر میں ہمارے محلے میں جہاں بھی قید سالی آگئی ہے ڈراؤٹ سیچویشن آگیا ہے سارے لوگ پریشان ہیں تو آپ نے اس سے فرمایا استغفراللہ پڑھا کرو چلا گیا پھر دوسرا شخص آیا اس نے فاقہ کشی کی شکایت کی کھانے کو کھانا نہیں ہے بھوک سمر رہے ہیں ہم لوگ آپ دعا کریے آپ نے اس سے فرمایا استغفراللہ پڑھا کرو پھر تھوڑی در کے بعد تیسر آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں مجھے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹا ہی نہیں ہو رہا ہے میں کیا کروں تو آپ نے اس سے فرمایا استغفراللہ پڑھا کرو پھر اس کے بعد ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میرا ایک بہت اچھا باغ تھا جو پھل دیتا تھا لیکن اب وہ خوشک ہو گیا ہے اب خالی خالی ڈالیاں رہ گئے ہیں کوئی پھلول نہیں لگتے میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا استغفراللہ پڑھا کرو تو ایک صاحب آپ کے خریبی لوگوں میں سے خاص موردین متخدین میں سے رہتے تھے اکثر اساتھ خدمت میں رہا کرتے تھے انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا مان رہا ہے سمن میں نہیں آیا جو آکے اپنا مسئلہ سناتا ہے آپ اس کو یہ کہتے ہیں استغفراللہ پڑھا کرو یہ کیا مسئلہ ہے تو حضرت حسن بسری نے کہا کہ یہ تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو اللہ تعالی نے سورہ نو میں بتایا ہے کیا ہے وہ آیت فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تو میں نے ان سے کہا ابھی وقت ہے معافی مانگ لو اِنَّهُ كَانَغَفَّرَا وہ بہت بخشنے والا ہے يُرْسِلِسْ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ برسائے گا آسمان سے محسلہ دھار بارش وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ تم کو مال و دولت سر فراز کرے گا فَاخَخَشِ دُور ہوگی وَبَنِينَ تم کو بیٹے دے گا وَيَجْعَلَكُمْ جَنَّات تمہارے باغ کو ہرہ بھرہ کرے گا پھول پھل لگیں گے وَيَجْعَلَكُمْ انْحَارَ تمہارے لئے نہریں بہیں گی تو سارے پرابلمز کا حل عصایت میں دے دیا گیا ہے میں اسی کی بنیاد پہ یہ جواب دیا تو نحو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترقیب بتائی تھی یہ سارے مسائل کو حل کیسے کیا جاتا ہے وظیفہ بتا دیا اتنے سارے پرابلمز کا ایک ہی سولوشن ہے استغفراللہ پڑھا کرو تو یہ ہمارے کو ایک ایک تعلیم مل گئے جب بھی ہماری زندگی میں کچھ ایسا چینج آ جائے اٹھا رہی ہے کوئی ٹنشن آ رہا ہے کوئی رسک کا پرابلم ہو رہا ہے نوکریوں کا پرابلم ہو رہا ہے تعلقات بگڑ رہے ہیں جھار سوک رہے ہیں جو بھی مسئلہ ہے اس کا ایک ہی حل ہے استغفراللہ پڑھا کرو تو یہ نوح علیہ السلام کا بتایا وہ طریقہ ہے اس کا تذکرہ خوران مجید میں آیا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے جہو جلال کی پرواہ نہیں کرتے کوئی سیاسی لیڈر آ جاتا ہے کوئی بادشاہ آ جاتا ہے محلے میں تو تم اس کی رسپیکٹ دینے کے لیے لین میں خطار میں جا کے ٹھہر جاتے ہو کوئی وی آئی پہ آ جاتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے جا کے کھڑے رہ جاتے ہو اپنا کام کا چھوڑ کر پیسے والا کوئی آتا ہے تو اس کو عزت دے کے گھر میں بلاتے ہو رسپیکٹ میں اس کی کھڑی ہو جاتے ہو اور اللہ کا معاملہ ہے تو تمہیں سن رذر انداز کرتے ہو یہ ہو کیا گیا ہے تم کو کس کی رسپیکٹ کر رہے ہو کس کو اہمیت دے رہے ہو اور کس کو رذر انداز کر رہے ہو وَخَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے مختلف مرحلوں سے گزار کر پہلے تم کیا تھے کیا سے کیا بنایا اللہ تعالیٰ میں وجود کیا تھا پہلے تمہارا آج سے سو سال پہلے تمہارا کیا وجود تھا پھر بعد میں اللہ تعالیٰ تم کو کیسے ایک پانی کے خطرے سے وجود بخشا پھر وہ پانی کا خطرہ بن کر تم کیا تھے تم کو معلوم بھی ہے کیا تھے پیٹ کے اندر کیسے ہلتے تھے پانی میں معلوم بھی ہے کچھ ہوش نہیں ہے پھر پیدا ہونے کے بعد کیا تھے اپنے ہاتھ سے پانی پینے کا تک تم کو ہوش نہیں تھا پھر بڑے ہوئے پھر کھانے پینے کے خابل بنے دنیا معلوم نہ گھر والے معلوم نہ کچھ معلوم یہ حالت تھی اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بے سٹیپ تم کو ترقی دی تم کو عقل دی تمہارے جسم میں جان دی پھر اب جوانی دی پھر اس کے بعد اب یہ بھی ختم ہوگی بڑھا پا بھی آئے گا وہ بھی آنے والا ہے کب تک جوان رہو گے اور تم اسی کو بھول جاتے ہو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سات آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک بنایا کبھی اس پر غور کیا پہلے آسمان پر ہی غور کر لو کیا چیز ہے کیا چاند کو تمہارے لئے روشنی نہیں بنایا نور بنایا چاند کیسا روشنی پھیکتا ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ اور سورج کو کس طرح سے چراغ بنایا ہے تمہارے لئے اب دیکھئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج دونوں کے لئے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے چاند کے لئے فرمایا نور اور سورج کے لئے فرمایا سراج نور میں سراج میں کیا فرق ہے سراج جو ہے چراغ کو کہتے ہیں جو جس میں سے روشنی نکلتی ہے چاند کو سراج نہیں فرمایا نور فرمایا روشنی چاند کو کیا فرمایا روشنی سورج کو کیا فرمایا روشنی دینے والا کتنی سائنٹیفک بات ہے چاند کو روشنی دینے والا نہیں فرمایا چاند کو روشنی فرمایا اور سورج کو روشنی دینے والا فرمایا کیوں کہ اصل روشنی سورج کی ہوتی ہے چاند میں کوئی روشنی نہیں ہے وہ تو خیلی ریفلیکشن ہے یہ تو کئی سالوں کے بعد سائنس کو معلوم ہوا یہ حقیقت یہ تو قرآن تو پہلے بہن فرما دیا اللہ اَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَ اور اللہ ہی ہے جس نے زمین میں سے تمہارے لئے اناج اُگایا فل پھول اُگا ہے زمین کے اندر سے فل پھول زمین کھوٹ کے دیکھو فل پھول ہے کیا ہے زمین میں سے نکل کے پھول آرہا نا زمین میں سے نکل کے اناج آرہا نا تو زمین کھوٹ کے دیکھو اناج ہے کیا پھول ہے کیا پھل ہے کیا کچھ نہیں یہ اللہ تعالیٰ اگا رہا ہے اپنے خدرت کے قریش میں دکھا رہا ہے ثمّا یعیدکم فیہا وَيُخرِجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر دوبارہ تم کو اسی زمین کے حوالے کرے گا ثمّا یعیدکم فیہا پھر تم کو اسی میں لکھ جائے گا تم زمین سے نکل کے آئے ہو زمین کی چیزیں کھاتے ہو پھر تمہارا ٹھکانا بھی وہی زمین ہے وَيُخرِجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر اسی زمین میں سے تم کو اٹھائے گا وَاللَّهُ جَعَلَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاتَا اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو بسات بنایا ہے فرش بنایا ہے جس پر تم چل رہے ہو لِتَسْلُقُ مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجَا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چل سکو بس بہاڑی علاقے بھی ہے زمین سمندر علاقے بھی ہیں سب ہیں لیکن تمہارے لیے چلنے پھرنے کے الگ مسطح راستے کھلے راستے بھی اس نے بنایا ہے تم اس کو بھول جاتے ہو اور یہ دنیا بھی وی آئی پیس پیسے والے لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو یہ کیا طرزیں ملے تمہارا اب پھر دوسرے رکو میں آپ پڑھیں گے کہ پھر کیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اتنا سب بتانے کے بعد اتنی دلیلیں دینے کے بعد پھر کس طرح سے نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بدعا کی اور کس طرح سے اہل امام کے لیے دعا کی وہ انشاءاللہ دوسرے رکو میں پڑھیں گے صدق اللہ لظیم وصدق رسول نبی اللہ من الكریم ونحنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ وبرکاتہ